ہم اکسر یہاں دعا کروانے کے سلسلے میں اور علم سیکھنے کے بارے میں تو بات کرتے لئے تھی لیکن ہم نے اس کے دوسرے پہلوں پر کم یہاں بات نہیں کی کہ جوا کرنے والے کو کن چیزوں کا خیر رکھنا چاہیے اور علم بانٹنے کے لئے جو بیٹھا ہے اس کو کن باتوں کا دیان کرنا چاہیے تو یہ زیادتی ہے اگل ہم اس پہلوں پر بھی بات نہ کریں اچھی کسی نشیست میں ملکہ دور تین بار اس موز پر بات بھی کہ یہ دوار کا سلسلہ کیسے چلا سنا پر سنا پہتے ہو تمکے چلا دیں تو مٹھے خلکے خدا کو دوار نمبر بھی آگا مرد کی قدر وہ علی اکرام کو بزور گرہ کی دین جو وہ مینین سے پانچین میں آئے تھے یہ در کی قدر کاف میں سپان تھا اس خطرے پر علی اکرام کی دوار جو کافی رہی کہ وہاں اسلام کو پہلایا جائے وہاں اللہ کی دین کو پہلایا جائے وہاں اللہ کی دین کو پہلایا جائے منہ جانے میں اس کا سامنا چاہی جانا ہے انہوں بھی پہ دعا کے صلح سے کوئی ہے اس تھوائی کے اثر اگر خلقے کا ملکہ کی دنیاوی نسطلاحات اور ان کی تقلیت کے سرسل میں جو ارسل جاری کیا جائے تو لوگ اپنے معاملات کو سٹھارنے کے لیے دعا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے یہ اصل میں بیسی کنسپ تھا اور وہ کامیاب رہا ہر فقیر میں موڈرن فیسلیمیز نہ ہونے کے باوجود مسائل نہ ہونے کے باوجود تنہا اللہ لوگوں کو مسلمان کر لیا اس کے بعد بھی دعا کے سلسلے کے استعمال کیا ہے تو دکا نے دین دی لیکن اسلام کی یہاں پھیل جانے کے بعد اس کے مقاصد تھوڑے سے پتیل کریں بنیادی مقصد تو یہی رہا کہ اس طرح سے کوئی تماشا دکھانے والا یا کوئی مداری نکتگی بھی جاتے لوگوں کو اپنے جو کرتا ہے اور لوگ جب اس کے ایس گرد آتے جمام ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا پینام ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو اسی ٹیکنیک کو والی اکرام نے ابھی یوز کرتے ہیں کہ لوگ دعا کے لیرم کے پاس آتے ہیں وہ اللہ کا پینام تک پہنچا دیتا ہے اگر ڈائریکشی پرغام دیا جائے تو شاید کوئی اس پرکان نہیں دے گا اس لیے کہ انسانی فکر میں ہے کہ نصیت بہت سے دور بھاگتا ہے تو فقیر لوگ طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ میں جیسا کوئی شخص جیسی فقیر کے پاس چلا گیا اس فقیر نے دیکھا کہ میں نہ نمازی ہوں نہ میں قرآن پاک کی تلاوک کرتا ہوں نہ میں روزے رکھتا ہوں نہ دو جو اور اس طرح کوئی نیک کام کی طرف جاتا ہوں وہ ظاہر یہ کرے گا کہ اس کے میرے اس کام کو کرنے کے سلسلے میں وظیفہ مجھے دے دیا تاکہ آپ صبح کی نماز کے پاس یہ پاہ دیں گے درہ میرے کو وظیفہ نہیں دے جا ہے ملیہ پھوٹ بلکہ وہ ملے آج ہی کر رہا ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھ جاؤں کیونکہ میں اپنی غرص کا مارا ہوں تو میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تاکہ یہ میرا دنیا بے مقصد حل کو جانا ہے تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ جب تک آپ تاریخ مسئلہ حال نہ ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سے رہیں گے صبح کی نماز کے بعد اب میں پڑھنے پر ججہ ہوں گا نتیہ یہ ہوگا کہ میں کم سے کم صبح کی نماز اور جب وہ مسئلہ حال نہیں ہوگا تو میں دوبارہ جاؤں گا مکر کے پاس کہ میں اس جہل ہو جانا چاہیے تھا لیکن کسی نہیں خدا معلوم اللہ کی اس میں کیا رضا ہے تو آپ ایسا کہتے ہیں یہ وظیفہ اب آپ پیشہ کی نماز کے بعد پڑھنا ہوں کریں اب وہ یوں ہے یہ وظیفہ پڑھنے پر لگا دیا پیشہ کی نماز پر اور ایک وظیفہ لگا دیا ایسا کی نماز پر تو جو رفتہ 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 کی طرف مجھے راضی پر لیں گے قرآن پاک کی تلاول تک کہہ لیں گے کہ آپ یہ راستے میں رکابیں پری آتی ہیں تو اس کا آسان نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پر یہ رکابیں جو جائیں گے یہ ایک طریقہ ہے خلقہ خلاق کو رب کی طرف رہا لکھ کرنے کا پر ہمارا ہے وہ دوار کو کر دیتے ہیں وہیسی فکر اللہ کے اردود کی اپاہ نتہان آتے رہی ہے مند آئے کہ وہ میرے پاس امید دے کے آرہا ہیں کہ میں تکہ اردود دوار کروں گا تو تو اس کا مسئلہ نہیں کردے گا وہ دوار دل میں ایک لمحے میں کر دیتا ہے لیکن وہ لگائے گا اس راہ پہ دوار کو رب رہیم و کریم ہے دوائیں سن لیتا ہے کام کو یادہ رکھ لیتا ہے اسی طرح لوگ بیمان لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کردی کے لیے کسی کے ہوتے ہیں اب جو دعا کرنے والا ہے اس چلس کے پر محتاج لینا پڑتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی پر یہ کرم کر دیا کہ اس مقام پر آ گیا جو کسی کے لیے دعا کر دیں یہ اخل کے خدا اس کے پر امید دے کر آنے لگی ہے یہاں دعا کرنے والے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ آنے والے کا مسئلہ میں لگا ہے بہت اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو رب کی طرف راہد کر دوں جذبہ یہ بنا چاہیے تو انسان جو اس کے پاس آیا ہے تو اسے اس انداز میں ہینڈل کرے کہ اس کے پاس آنے والا رب کی طرف راہد ہوئے آئے کسی طرح لوگ آ جاتے ہیں دعا کرنے والوں کے پاس کہ سب میں بیمار ہوں مجھے دنگ کر دیں اور یہ فرض ہے اس آدمی کا جو دعا والی جگہ پر بیٹھا رہے ہیں کہ آنے والے کو سیدھی راہ دکھائے ورنہ وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اس بات کا کہ میری مخلوق تمہیں بڑا سمجھ کے تمہارے پاس آتی تھی تو انہیں اس سے صحیح راستہ کیوں نہیں دکھایا یہ آنسر ایکل ہوگا تو جو آدمی بیماری لے کر آیا ہے کہ دم گردے میں ٹھیک ہو جاؤں دعا کرنے والے کا فرض یہ ہے کہ اس حدیث کو فالو کرنے پر مجبور کرے اس آدمی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو کم دیا کہ جب تم بیمان ہو تو اپنا علاج کراؤ نہ کہ دعا کے لئے بیٹھنے والا کہ اس آدمی کو دندرود کی طرف راگر کرنے کہ یہ بے عملی کی رہا ہے اس آدمی کو اس کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا دعا کرنے والے کو چاہیے لئے کہ جو لوگ اس کے پاس دندرود کے لئے آ رہے ہیں وہ ان کو بتائے کہ دیکھو بھائی اللہ کے سامنے دعا کرنے کے اللہ کے قلاب میں بہت اثر تاثیر ہے شیفہ دینے والا رب ہے لیکن ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے ہمیں رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے ہوئی بات پر عمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب ہم ممار ہوں تو ہم اپنا علاج کرائیں تو تم اس حکم کی تعمیل کرو اپنا علاج کراؤں اگر اگر اس بات کی وغیر گزارا نہیں تمہارا ہوتا کہ کسی سرکھونکی مروائی جائے سبھائی و دوائیاں میں اس پاس لیاو میں انہیں لم کر دے پاہوں اسی طرح لوگ آتے ہیں دعا کرانے والے پہ اس لھی تو پہلا جملہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں یہ پہلا جملہ ہوتا ہے اپنگ سینٹنس یہ ہے اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہوں اب جو دعا کرانے والے کرنے والے انسان ہیں ان کو یہ کہہ دیا کہ کھول بات نہیں نہیں میں دعا کروں گا تمہارا کام ہوئے آتا ہوں تا صحیح طور پر خلق اس لیے کہ وہ پھر انسان کو اپنی طرف لے جا رہا ہے اگر دعا کرنے والا دعا کرانے والے کو یہ زندہ دے کہ بھائی یہ زندگی ہے یہ عالم الاسبار ہے رب تعالیٰ اس پوری کائنات پر جس میں ہماری یہ دنیا بھی شامل ہے لیکن بندے اصولوں کے تحت چلا رہا ہے اور دور اس نے مختصرا قرآن پاک میں بیان کر دیئے ہیں اصول اور ان کو الیبریٹ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے جو شخص بھی دنیا میں رہ رہا ہے اسے مجھے کے سامنا کرنا پڑے گا رکاوٹ آئے گی اس لیے کہ زندگی نامیں حرکت کام اور جہاں حرکت ہوگی وہاں رزیسٹنس بھی ہوگی اور وہاں عزت بھی بیدا ہوگی دونوں باتیں دیں تو ہمارے زندگی تجھے موووین جیس ہے تو لوگ آپ کے آتی ہیں یہ فرکشن ہے اور جو سختیاں آتی ہیں وہ حدت ہے یہ دو پارٹ پہ در چل رہی ہیں اس طرح تو وہاں فرکشن بھی ہے اور وہاں ہیٹ بھی جنریٹ ہوگی ہے اب یہ انسان کی ادلنڈی ہے کہ جو اُلہیٹ اس طرح رگر سے پہلا ہو رہی ہے فرکشن سے اس کو ارسک کر کے اپنی اس طرح فائدے کیلئے استعمال کر لیں تو یہ ہے کہ ہم بیان اس کو کر دیں اور اس کو یاد دلائیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت مقررہ پر ہوتا ہے ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے تو یہ جو ہم بولائیں بولائیں کر رہے ہیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ایک تو بے سبری ہے جو رب کو پسند نہیں ہے اور دوسرا یہ رب کا گلاہ ہے جو میں بڑا پریشان ہوں رب کی حکم اس میں میں پریشان ہوں تو یہ کس کا گلاہ کر رہا ہوں اگر صبح سے شام تک میرا رب میرے ایک ہزار کام کر رہا ہے اس کی رحمت کے سب کے میرے ایک ہزار کام ہو گیا جو وہ ہوتے ہیں ہر ایک تو اور کہیں ایک کام اٹھگ گیا زندگی تھا تو ہم لوگوں کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا تو یہ اللہ کے شکوا بیان نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں یہ دعا کرنے والے پر فرض ہے کہ اپنے پاس آنے والے کو چیزہ راستہ دکھائے پرنا وہ اللہ کے حضور آنسری بل ہو جائے رب تعالیٰ قرآن میں کہے چکا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اس کے برقصو سے کہیں نہیں لکھا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ وضیف اپورتا ہے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے تو اس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے یا کرواتا ہے دعائیں ضرور کرنی چاہیے اللہ کو بہت پسند دعا عبادت کا مغض ہے لیکن ایفرٹ کوشش دھاک دور وہ ہم پر فرض ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اللہ کے حضور دعا کریں اس کی مدد مانگیں ضرور مدد آئی تو دعا کرنے والا اپنے پاس آنے والوں کو یہ بات کیوں نہ سجھائے کہ پوری دنیا میں صرف انڈین سب کونٹینٹ کو نکال دیجے بڑے آزام امریکہ ہو بڑے آزام آسٹریلیا ہو بڑے آزام یورپ ہو فار اسٹرن کنٹریز ہو چائنا ہو وہاں تو دعا کرانے کے لیے لوگ بھاگے بھاگے نہیں جاتے تو اگر کامیابیاں مرہون منس ہیں سرویز بات کی کہ کسی سے دعا کرائی جائے تو وہ لوگ کتنے کامیاب کیوں ہیں اور ہم اتنی دعا کرانے کے بعد ناکام کیوں ہیں عمل کی راہ دکھائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عمل کی راہ دکھائی ہے یہ ہم ڈسکریج نہیں کرتے اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ عمل کی راہ پکڑو پوری کوشش کرو ہمت سے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرو تو نتائج بڑے اچھے ہوں گے یہ ہم ڈسکریج نہیں کر رہے ہوں گے یہ کہتے ہیں بلکہ ہم این اسلام کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ مومن کا خاصہ یہی ہے کہ مومن پہلے کوشش کرتا ہے بھرکور کی سمجھنے اس کے بعد پھر کہیں چاہتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتا ہے مدد کی جاواری جانا اور اگر اور بھی برکتی چیز ہم چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے دو رکھات نگل پڑھ کے گرنا کریں تو دعا کریں کہ یہاں والی تعالیٰ میں کمزور انسان مستی میں یہ کام کرنے لگا ہوں صرف اور صرف تیر پھروں سے پھر تو میری مدد فرما اور ملی اس میں کام یاد کرتے اور اس کے بعد دھرکور کوشش کرتے اور جب کوشش کر چکے تو پھر اللہ کے حضور سجدہ کریں اور اللہ سے عرض کریں تھی لیا بار انسان میں نے اندر جو حمت اور صدق تھی جو دنیا قل اور علم اتا فرمایا تھا میں نے اس سے بہترین کام لے کے میں نے ملکور کوشش کر دی تو اس کا میری بہترین نظری آتا فرما دے یہ طریقہ ہے مرد مومن کا مسلمان کا دعا کرنے کے لئے جو شخص بینا ہے اصل میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے یہ سورس ہے خلقِ خدا کو صحیح راستے کی طرف گائم کرنے کا وہ دعا کرنے والے پر فرض ہے کہ اپنے پاس آنے والے کو سیدھا راستہ دکھائیں جو کہ ایک مسلمان کے لئے ہونا ضروری ہے ہم آپ سے چاہتا ہوں بڑی طرف باتیں آج آپ سے کر گیا ہیں یہ سوال کسی نے پوچھا کہ اگر کسی ایسے مرید کے مرشد صاحب وفات پا جائیں جو روحانیت کی کسی ابتدائی سٹیج تک بھی نہ پہنچا ہو تو مرشد صاحب کے ساتھ ان کی وفات کے پاعت کس طرح رابطہ کرے کسی بھی ذہنی اور دنیاوی معاملے میں رانجمائی حاصل کر لیے سوال کا جواب دینے پہلے میں ایک عرص کروں ہم لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی دوسرے اصحاب علم کے پاس جاتے رہتی ہیں ایسے صاحبان سے جا کے دعا کے لیے دعا کر رہے ہیں روحانیت کی راہ میں بنیادی حصول اور قانون یہ ہے جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے کسی کو اپنا مرشد مان لے یہ ضروری نہیں کہ بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہیرائی کی جائے بلکہ اگر آپ کے مرشد نے آپ کو اپنا مرید مان لیا اور آپ نے کسی صاحب کو اپنا مرشد مان لیا تو وہ بیعت ہو گئی پھر لازم ہو جاتا ہے انسان کا کہ اب کسی بھی قسم کی رہنوائی کے لیے وہ اپنا ہی مرشد کو اپروچ کریں کسی اور کے پاس نہ جائیں اسی طرح اگر کوئی دعا کرنے والا آدمی ہے اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس آنے والا کوئی آدمی کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اسے گائیڈ کرے اپنے پاس آنے والے کو کہ بھائی آپ میرے پاس نہ آئیے آپ اپنے مرشد صاحب کو پاک جائیں جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ وہ اقتدائی سٹیک تک بھی نہیں پہنچا فرق کوئی نہیں پڑے گا رات کو عشاء کے نواز کے بعد دو رکعت نفل پڑھ کے اس کا ثواب اپنے مرشد صاحب کی روح کو بخش دے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے تو جو باندھے اپنے مرشد صاحب کی اور ان کی روح سے دخواست کرے یہ میرا مسئلہ ہے مجھے گائیڈ کر دیں امید ہے کہ خواب میں گائیڈ کر دیا جائے گا یا ویسے کسی آدمی کے ذریعے سے یا کسی کتاب کو کھولنے پر پہلی نظر پڑھے گی اسی مسئلے پر اس کا حل لکھا ہوگا تو وہ من جانے میں مرشد ہی ہے کہ گائیڈنس ہو جاتی ہے وہ اتنا بڑا مسلمانی ہے کسی نے انہی صاحب نے اکلا سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ولی اللہ کو اپنا مرشد مان لے جو وفات پا چکے ہیں تو بیعت کس طرح سے ہوگی اور صرف مان لینے سے مرید کے لیے روحانی فیض کا سنسا جاری ہو جائے گا یا کسی بھی طریقے سے وہ ولی اللہ پہلے تصدیق کریں گے کہ ان کے حل کا مرید میں شامل کر لیا گیا اس کا جواب تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر آپ نے کسی کو مرشد مان لیا تو وہ آپ کو قبول کر لیتی ہے انہی صاحب کے ایک سوال ہے کہ مکہ و مدینہ شریف حاضری کے دوران کم عمر بچے کے ساتھ تو عبادت میں یقصوی اور خاموشی اور دیگر آزام آسن طریقے سے بجالانا ممکن نہیں رہتا جبکہ بچے کو گھر پر چھوڑنا بھی ممکن نہ ہو تو حاضری کی قبولیت لیے چاہ کرنے اور مقبول حاضری کیوں تر ممکن نہیں رب تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے جذبی کو دیکھتا ہے نیت کو دیکھتا ہے اگر خارجی عواملہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی شخص اس کچھو اخلو سے کرنا پا ہے تو رب بڑا رحیم و کریم ہے معاف فرمانے والا ہے وہ قبول فرمانیتا ہے اللہ کی رحمانیت پر اللہ کے کریم ہونے پر اللہ کے غفور ہونے پر ہمیں پورا بھروسہ رہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے ان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا یہ سوال کون اینی صاحب کا ہے کہ مکہ اور مدینہ شریف حاضری کے دوران طبولیت حاضری کا کیسے پتا چل سکتا ہے ہمیں عبادت کی روم کو دیکھنا چاہیے یہ میرا کام نہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ میری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یا کہیں حاضری میں نے دی ہے تو قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ رب تعالیٰ کا پروریگٹیب ہے کہ وہ کسی کے حاضری کو قبول فرمائے کسی کے حاضری کو قبول نہ فرمائے ہمیں اس سے بہت بالترم ہو کے صرف اپنا فرض عدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں حج کے لیے عمرے کے لیے اور اپنی کسی پوری صحیح کر لیں پوری کوشش کر لیں کہ ہم نہایت خجو و خضور کے ساتھ حاضری دیں خلوص نیت سے حاضری دیں اور سول پر پرس اللہ کے حضور حاضری دینے کا ہو باقی پھر رب پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتا ہے اگر ہم اس قریج پر پڑے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا جیسے میں نے کئی بار یہاں عرض کیا کہ روحانیت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جس شخص نے اگر یہ دیکھنا شروع کیا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں تو اسے کمی کچھ نہ ملا خالی رہ جاتا ہے ساری ہم تو اسی طرح عبادت نہیں میں تو عبادت اگر کروں گا بحثیت مسلمان کے کوئی بھی اگر مسلمان عبادت کرتا ہے وہ تو عبادت اسی یہ کرتا ہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے بس اسی طرح عبادت کر کے بھوٹ جاتا ہے قبولیت ہے یا نہیں ہے یہ رب کا معاملہ ہے وہ رحیم و کریم ہے مہربان ہے وہ بغیر عبادت کی یہی عبادت کو قبول فرمانے پر بھی خادر ہے اس کو کون پوچھنے والا نہیں اب وہ ساری عمر اشہ پیداری کو قبول نہیں کرتا کہ کہیں یہ ایک سوئی برابر غلطی ہو گئی انسان نیت میں کہیں کوئی فطور آ گیا کہ کسی صاحب نے سوائے کی پوچھا جاتا ہے باز وقت ایک ولی اللہ اپنے پاس آنے والے کچھ لوگوں کو پہلے دن ہی کوئی پڑھائی دے دیتے ہیں اور کچھ کو سالم گزر رکھ جانے کے باوجود کی کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے کیا پڑھائی کسی شخص کی استعداد ضرورت روحانی قیفیت یہ مطالبے کے پیشے نظر دیا جاتا ہے جن کو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا کیا ان میں اس سوال کی استعداد نہیں ہو یا مرشد اپنے اس مرید کا بے خصوص دھیان رکھے گئی اگر مرد کامل کے پاس انسان گیا ہے اور اس نیت سے گیا کہ مجھے علم چاہیے تو وہ مرد کامل صرف نیت دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے جو میرے پاس آیا مو سے نہیں بولے گا کبھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں دلوں کو پڑھ رہا ہوں اس آدمی کی نیت دیکھ کے پھر اس کو دولتا ہے کہ یہ کس وزن میں ہے کہاں ہے بنیازی بات ہے نیکی کی اور نیکی دو چیزوں پر مجتمل ہے انسان رب کی عبادت اس طرح کرتا ہے اور رب کی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے یہ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں ان الفاظ پر اتراز ہو سکتا ہے ان الفاظ اس کو پوری سرابادیں نہیں کرتے لیکن میں آپ کی سولت کیلئے جتنے آسان ترین الفاظ نہیں وہ استعمال کرتا ہے یہ ایک بندہ بہت درد کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اگر اپنی لاعلمی یا کم علمی کی وجہ سے اس کے نماز پڑھنے میں کہیں کوئی قصر بھی رہ گئی تو رب تعالیٰ اس کی اس نیت کے خدا معاف فرما دیتا ہے اس کا مذہب یہ نہیں کہ اسے سیکھنا نہیں چاہیے ہر انسان پر لازم ہے مسلمان پر کہ وہ شرعی مسائل جلسے جلسی تھے لیکن کسی وجہ سے اگر کہیں کوئی قصر بھی رہ گئی رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے وہ قبول فرما لیتا ہے اگر غلطی سے برا ہے اگر نیتا کیا تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کہیں سامن غلطی ہو گئی پتہ نہیں چلا رحم معاف فرما دیتا ہے لیکن دلوں کو دیکھتا ہے جذبے کو اس خلوص اخلاص کو دیکھتا ہے رب تعالیٰ ایسے بندے سے راضی بتا ہے جو اتنے شوق اور اتنے درد اور اتنی محبت کے ساتھ تکلی پاکست کرتا ہے خلق خدا کے ساتھ اس کے روئیے بہت اچھے ہیں کہ اپنے آپ تو وہ تکلیف دے لیتا ہے لیکن دوسروں کے کام آجاتا ہے یہ چیز رب کو بڑی پسند ہے رب تعالیٰ اس کا انام بکھتا ہے تو اگر کوئی شخص گیا کسی مرد مومن کے پاس اور اس نے دیکھا کہ یہ بندہ بہت شوق سے عبادت کرتا ہے رب کو کرتا ہے اور مخلوق کے لیے بڑا مہربان ہی تو ایسے بندے کو بڑی جلدی علمتہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر یہ نیکی ہے اور اگر کہیں میرے جیسا بندہ کسی مرد کامل کے پاس چلا گیا تو میری تو سیاہی دھونے میں ہی اس مرد کامل کو ایک لمبار سا لگ جائے گا جو من کی سیاہی ہے اس کو دھوتے دھوتے شاید مرد کامل کو تیس سال گزر جائیں پہتیس سال گزر جائیں پھر کہیں جا کے وہ مجھے اس راہ پر لگائے کہ تم یہ کیا کیونکہ سب سے بہا مشکل کام میرے جیسے ہی انسان اگر میں جاؤں کسی کے پاس تو اس مرد کامل کے لئے سب سے بہا مشکل کام یہ ہوگا کہ مجھے خلق خدا کے لئے مہربان کرسکے کسی طرح اسی میری زمانہ اسے بیٹ جائے بیوازات کی طرف مجھے راغب کرسکے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اصل میں یہ اس سے کمنسٹریٹ کرتا ہے کہ انسان کی اندرونی باظنی کیفیات کیا ہے اگر اللہ اپنے خلیفہ کے انتخاب کا خود مفتار ہوتا ہے یا اس حوالے سے اس اوپر سے سجیسٹن یا انسٹریکشن بھی جتنی آتی یہ اس کا اپنا پررگیٹی ہے اور وہ بہت ناب کو لگے دیتا ہے اگر وہ میری طرح کا انسان ہوگا تو فورن اپنے بیٹھے کو اپنے گردی پر بیٹھا دیتا ہے لیکن اگر وہ بیٹھے کو نہیں بیٹھا تا جی اور بیٹھا تا ہے اس کی نیت خلوص نیت سے کام کر با ہے یہ ایک اور سوال ہے اس کا جواب تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے کہ بعض والی اکرام کہتے ہیں کہ اپنے مریضوں سے جب ہماری ضرورت ہو یا مشکل میں ہوں تو تین بار ہمارا نام لے کر ہمیں سکار نہ متوجہ ہو جائیں سوال یہ ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے کبھی تو فوج ریسپونس آجاتا ہے اور کمی یوں لگتا ہے جیسے آواز راستے میں رہ گئی ایسا کیوں آلی اکرام عام طور پر ایسی بات کہیں نہیں کیونکہ اس میں شرک کا پہلو نکل آئے آلی اکرام عام طور پر احتیاط کر لیتی ہیں اس بات کی انڈریکٹ بھی شرک کا پہلو نکل تا اس لیے کہ مشکل کے وقت صرف رب کو فکار نہ چاہیے اس لیے کہ حاج طرح وہ ہے ہمارا مرشد نہیں غیر اللہ کو پکار نہ شرک ہے وہ ایک روحانی معاملات تھے کہ جب ہم مرشد کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی روح آپ کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے وہ ہم نے یہ کہ اللہ کے حضور دعا فرمات جی کہ اللہ تعالی میری مشکل آسان عام طور پر وہ دعا ہوئی ہو جائی اور جو لکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ رب اپنے معامل میں بڑا سنسٹیب ہے انسان خواہ کسی مقام پر فائز کیو نہ ہو خواہ نبود مقام میرے پاس ہے اس کو تو میری قوت عطا کی ہے اور جب چاہوں میں یہ سی بیڈراؤ گناہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مرشد بھی ہماری طرح کا انسان ہے اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے قدرت صرف رب کے پاس ہے یہ مالک رب ہے جو سوچتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے ہمارے مرشد کو تو رب کے حضور ہی دعا کرنے ہیں آگے استحقاق رب کا ہے کہ وہ اسے قبول کرے گی ہے نہ کرے گی انسان نے سوال پوچھا لکھتا کہ میرے قبیل کے آدمی ہے انہوں نے لکھ دیا کہ جو انسان مجھ جیسا نالائیت بے صلاحیت بے احمل اور بناکار ہوگا بل دوسرا تو ملا مری اپنے جیسا جسے روحانی فیض نہ لینا آتا ہو تو نہ سنبھالنا تو پھر بھی اللہ اور اللہ والوں کے خریب ہونے کا شعب ہو تو وہ کیا کرے لوہیں کل قسم کے ہوتے ہیں اور اگر پنجابی میں بات کریں تو وہ ایک دیگی لوہ ہوتا ہے ایک کارمن سٹیل ہوتا ہے مل سٹیل ہوتا ہے اس کی فرمیشن سب کی دیفرین ہے اس کے اندر سیلکون کارمن پرسنٹیج فیرو الائیس کی پرسنٹیج یہ ویلی کرتی ہے اس کی حساب سے اس کی تیٹرمن ہو جاتی ہے کاسٹ آئرن ہوتا ہے جسے دیگی لوہ کہتی ہیں ملیابل کاسٹ آئرن ہوتا ہے ان کے سب کے خواست مختلف ہیں مجھے ترکی سے اس کو ڈسکس کریں گے اگر ایک دیگی وہاں ہے اس کو مینگنٹ کے قریب رکھے رکھیں تو پرمنٹ مینگنٹ نہیں بانتا ہو لیکن اگر وہ مائل سٹیل ہے وہ مینگنٹ کے قریب اگر مقنانیس کے قریب اسے رکھا تو وہ پرمنٹ مینگنٹ بھی آگا دیر کے پاس لیکن مینگنٹ کے قریب رہنے سے مقنانیس ہی اثرات ضرور پیدا ہوتے ہی چاہے وہ وقت ہی دونہ جیسے الیکٹرک مینگنٹ ہم بناتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرینز ہیں اس میں بہت بڑا لوہے کا ایک دائرہ گول ویل لگا ہوگا اس کو الیکٹرکلی مینگنٹ کر لیتا ہے تو وہ باقیدارکاروں کو اٹھا لیتا ہے پسیت کو اٹھا لیتا ہے پھلکہ ٹان وزنی ریو بوگیس کو شنٹی میں وہ کام آتا ہے لیکن جو ہی سوچ آف کریں وہ لوہے کا دوڑا ہوتا ہے وہ ہی مینگنٹ ہے تو اگر مجھ جیسا بندہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ نالا ایک بے صلاحیت بے حمل گناہدار تو اگر ایک والی اللہ کے قریب رہا ہے تو اس کے انظر نیکی سرائی کر جائے گی سرائیتا نہیں جاتا کسی بھی والی اللہ کی صحبت کو کہہ جائے گی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیت پر پہنچا سکتی ہے تو کیا مرشد اکامل کی دوجو اور عطا اس بلا بے صلاحیت اور بے استعداد مرید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیت پر پہنچا سکتی ہے مجھ سے کھوڑا سکتا کیا ملی ہے یہ جو کھوڑا سکتا ہے وہ اپنے جیسے کسی دوسرے سکتے کھوڑے سکت کو دیکھیں کہ وہ کیا کمرا ہے اس پہمی کرنے باق یہ ہے کہ میں حمیتہ یہاں ایک بات کرتا ہوں کہ منتحہ نظر ہر مومن کا ایک ہیس ہے ایک ہی عیم ہے ہر مومن کا مجھے ایک اور بے الانی آخر کیا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہی ہو جائے لیکن اس کا آسان ترین زینہ یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کی طرف دھیان دیئے صرف اور صرف انتعلق اپنے شیخ تک مادود کر جائے اور فنافل شیخ ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب فنافل شیخ ہوگا تو اس پہ شیخ کسی چیزیں آنی چلو ہو جائے اور شیخ اس پر کسی سے توجہ دے گا اور پھر وہ شیخ اس کا اسے حضرتلی کرمالا بھجو کی ڈہلیز تک پہنچا دے گا جب انسان فنافل کلندر آزم ہو جائے گا کہ جناب حضرتلی کرمالا بھجو کی اندر آزم ہے وہ امامِ طریقہ تھے جب صرف علی ہو جائے محبت پہ ڈوب جائے حضرتلی کرمالا بھجو کی تو پھر وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیز پر پہنچا دیا جاتا ہے تو جب صرف رسول ہو جائے تو وہاں سے پھر وہ اللہ کی تحیز تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں صلاحیت نہیں ہے وہاں پھر یہ عشق تک جذبہ کام کر جائے گا کہ شیخ کے عشق مبتلا ہوتا ہوا جس زینے کے ذریعے کلتے کلتے تک تک کیا پہنچا ہے کلتے تک کیا پہنچا دیا جائے کلتے تک کیا پہنچا دیا جائے کلتے تک جائے تک پہنچا دیا جائے وہ مفصد کی شاید بات کر رہا ہے وہ اس کے پہلا زینہ شاید ہے انسان کا سب کچھ وہی ہے شاید کے پاس شاید کے خدموں کے یہ نیدار بھی اسی سے سرکیے کر دی ہے کسیب ملیت کا سب کچھ اس کے شاید کے پاس ہے کسیب ملیت کا شاید وہنبوتاigraph ملیت کوش کردامر Pandu